اسلام علیکم دوستو اور آپ لوگوں کے دعائیہ کلمات جو ہمیں ملتے رہتے ہیں اور جو ہماری اپنی سیشن ہوتی رہتی ہے اسی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے اس سیریز کا ایٹھ لیکچر لے کے آئے ہیں تو آج ہم نے جو ٹاپک ہمارا ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج دن تک آپ نے ہمیں فیڈبیک دیا اور ہمیں بک اپ کیا ہے اور ہمیں احمد دیا ہے کہ تاکہ ہم اس لیکچر سیریز کو بقاعدہ طور پر بڑھایا جا سکے آگے میں نے اکسا دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس یوٹیوب پہ مختلف کے لیکچر سیریز موجود ہیں لیکن کسی بھی ایک لیکچر میں کسی ایک بک کو بھی مکمل نہیں کیا گیا سپیشلی لاہ کے معاملہ میں تو یہ بہت زیادہ ہم لوگ بہت بیچھے ہیں تو میں نے کوشش کیا کہ ہم انشاءاللہ اس قانونش آددارڈر نائنٹی ایٹی فور کو جو ایک پوری بک ہے اس کو مکمل طور پر آرٹیکل ون سے لے کے ون سکٹی سکس ون سکٹی فائر سے ون سکٹی سکس تک مکمل کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کریمیل پرسیجر کورٹ کو شروع کریں گے پھر اسی طرح پاکستان بینل کورٹ پھر جیل مینولز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے الاز بھی جو ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے دوستوں کے لیے جو ہماری پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کے لیے جو سٹوڈنٹ آف لاؤ ہیں ان کے لیے اور وہ تمام لوگ جو اس فیلڈ سے رلیٹڈ ہیں تو ان سب کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مواد مختلف بکس پہ آپ کو یہ مہیا کیا جا سکے لیکن آج میں یہ اس بات کرنے کے قابل تب ہوا ہوں آپ کے مسلسل فیڈبیک کی وجہ سے اگر آپ یہ آج میں اس جگہ پہ آپ نے یہ اس سٹوڈپ کا اسی لیے جو اس کو چنا ہے تاکہ میں آپ کو دکھایا جا سکے کہ کس طریقے سے ہمارا جو لائرز آن لائن کا ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے وہ کتنا ترقی کرتا جا رہا ہے اور آج ماشاءاللہ میں بڑا اس معاملے میں بڑا ہوقفل ہوں کہ دو سو سے زیادہ ہمارے ویڈن ون منتھ ون آر ڈیڈ منتھ ہوا ہے اس میں اور تو وہ ہمارے دو سو سے زیادہ سبسکائبر ہو چکے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے آپ اس کو میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا زیادہ سے زیادہ ہمارے لیکچر سریز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج ہم بڑھتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف آرٹیکل ٹوانٹی سکس ہے آج ہمارا جو اس میں جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ سٹیچو کی ریڈنگ کے بعد پھر آگے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آرٹیکل ٹوانٹی سکس بیسیکلی ہے کیا جی یہ چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ چپٹر ٹری ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ریلیونسی اف فیکٹس کے بارے میں ہے اس لیے جتنے بھی آرٹیکلز ابھی آرہے ہیں لیکچرز میں یہ سارے ریلیونسی اف فیکٹس کے حوالے سے آرہے ہیں تو ابھی جو ہمارا یہ آرٹیکل ٹوانٹی سکس ہے یہ بھی اسی ہی ٹاپک پہ ہے بس یہ ہے کہ کون سا فیکٹ ریلیونسی ہے کچھ چیزیں ہم پہلے بتا چکے ہیں کچھ ابھی ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے تو آرٹیکل ٹوانٹی سکس کیا جی فیکٹس ریلیونسی ہے جو ریلیونسی ہوتے ہیں جب رائٹ اور کسٹم کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب رائٹ اور کسٹم کی بات جب رائٹ کیا ہوتا ہے اور کسٹم کیا ہوتا ہے یہ آجا ہم انشاءاللہ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد جیسا کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم اس پہ آپ کو ججمنٹس پروائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے بات ہو رہی تھی ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے کون کون سے فیکٹس ریلیونسی ہوں گئی آگے انہوں نے کچھ ڈیٹیل دی اس میں دو پارٹس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے آرٹیکل کونٹی سکس کو پارٹ اے اور پارٹ بی آگے جب ہم اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو پھر بھی یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو پارٹ اے میں کیا جی اینی ٹرانزیکشن بائی ویچ در رائٹ اور کسٹم انکویسٹن اینی ٹرانزیکشن سب سے پہلے یہ چونکہ آگے میں نے جب آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو بائی ورد بائی ورد اور سینٹنس بائی سینٹنس اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو اس لیے میں یہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ اس کو زور دے کے پڑھ رہا ہوں کہ اینی ٹرانزیکشن بائی ویچ در رائٹ اور کسٹم انکویسٹن واز کیا ہوا تھا ہم کے ساتھ جی کریٹیٹڈ مادیفائیڈ ٹلیمڈ ریکنیزڈ ایسرٹڈ اور دینائیڈ اور وازین کنسٹنٹ ویڈیٹس ایکسسٹنس بہت ایمپورٹن بات ہے اس میں انہوں نے جو کی ہے کہ ایسی ٹرانزیکشن جس سے کوئی رائٹ یا کسٹم جو انڈر قویسٹن ہے وہ یا تو کریٹ ہو گیا یا اس کا کلیم سم نے آیا یا وہ مادیفائیڈ ہو گیا مجود تھا مادیفائیڈ ہو گیا ریکنائزڈ ہو گیا یا ایسرٹ ہو گیا یا دینائی ہو گیا یعنی کہ یا لاغو ہو گیا یا اس کا انکار ہو گیا اور وازین کنسٹنٹ ویڈیٹس ایکسسٹنس یا پھر کسی ایسے رائٹ اور کسٹم کی کریشن، کلیم، مادیفکیشن ریکنائز، سرشن کے خلاف جا کے اور یہ اس سے انکنسٹنس چلا جاتا ہے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور پارٹ ٹو ہے اس کا جی پرٹیکلر انسٹنسز ان وچھ در رائٹ اور کسٹم واز کلیمڈ، ریکنائزڈ اور ایکسرسائز اور ان وچھ ایکسرسائز اب ہم اس کی کچھ مثال جو انہوں نے دی گئی بڑی بورنٹ مثال ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ہے چونکہ سٹیچو میں دی گئی ہیں جو چیزیں سٹیچو میں دی گئی ہیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا جا سکے تو اس میں جو انہوں نے ایکزیمپل دیا ہے وہ فیشریز کے حوالے سے ہے کہ اگر اے کے پاس ایک مخصوص جگہ پر رائٹ ٹو فیشری ہے کہ وہ وہاں سے ماہی گری کر سکتا ہے مچنے یہ پکڑ سکتا ہے یعنی کہ ایک ایسی ڈیر جو یہ ثابت کریں کہ یہ جی اے کو یہ رائٹ مل گیا ہے یا پھر ایک ایسی مارگیج جو اس فیشری کے ریلیٹڈ ہے جو اے کے فادر نے کی تھی یا پھر یا اے کے فادر نے جو آگے فردر اس کو کسی اور کو دے دیا یا اس کا کیا پروسس کیا یا ریکنسی لیبل ویڈ مارگیج لیکن یہ مارگیج کے نہیں ہے اس سے ہٹ کے کہتنی پرٹیکلل انسٹنسز ان وچہ اس فادر ایکسرسائیز رائٹ اور ان وچھ دے ایکسرسائیز رائٹ وسٹاپ بائی ایز نیبر اور ریلیمنٹ فیکٹ تو اس فیشریز کے حوالے سے اس رائٹ کے حوالے سے جتنا بھی یعنی کہ کوئی ڈیڈ ہے کوئی مارگیج ہے کوئی ایسی چیز تو اگر وہ سامنے آتی ہے تو وہ ریلیمنٹ فیکٹ ہوگا بیفور فردر مومنگ ٹوورز آور جو ہمارا ہوتا ہے ایکپسوڈ ہوتا ہے جس میں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں لا پوائنٹس اور جیجمنٹس اس سے پہلے میں رائٹ اور کسٹم کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے ایکسپین کرنا چاہوں گا ویکی پیڈیا کے مطابق رائٹ کیا ہوتا ہے جی رائٹس اور لیگل سوشل اور ایتھکل پرنسپلز اور فریڈم اور ایتھلمنٹ یہ رائٹس بیسیکلی لیگل سوشل اور ایتھکل پرنسپل ہن کسی چیز کے فریڈم اور ایتھلمنٹ کسی ازادی کے یا کسی کی ملکیت کے that is right or the fundamental normative rules about what is allowed of people or owed to people according to some legal system social convention اور ایتھکل تھیوری رائٹس are of essential importance in such discipline as law and ethics especially theories of justice and deontology تو یہ بڑی important بات ہے اس میں جو وکی پیڈیا ہے اس میں انہوں نے یہ اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ رائٹ اور جو کسٹم ہوتے ہیں وہ کیسے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے یا کیسے جو رائٹ اور کسٹم ہوتے کیا ہیں تو رائٹ اس میں نے بتایا کہ legal social اور ایتھیکل جو پرنسیپل آف ریڈی میں آر انٹیٹل مین یہ بسی بہت سٹیٹی میں تو کہتے ہیں کہ اس ساتھ تک ہی جو ویکی پیڈیا میں اس کو دیا گیا اب ہم بات کریں گے کسٹم کی کیا ہوتا جی تو کسٹم بسی رسم رسم و رواج کو کہتے ہیں جو رسومات ہوتی ہیں جو مختلف سوسائٹیز میں جو ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں پھر آگے ان میں کوئرس پہ فیصلے آتے ہیں پھر کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں یہ ہم ڈیویلپ آگے ڈسکس کریں گے تو مخصوص طبقے کا مخصوص لوگوں کا مخصوص لوکیلٹی کا ایک مخصوص جو طرز رین سین ہوتا ہے جو ان کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یا کس طریقے سے ان کی جو پراپٹی جو تقسیم ہے یا اور جو ان کے ریلیجیس معاملات ہیں وہ ان کو کیسے چلاتے ہیں تو یہ بیسیکلی کسٹم کہلاتا ہے کسٹم کو آج انشاءال ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو جو کسٹم لائے ہوتا ہے اس میں دو چیزیں دی گئی ہیں جی اب اس میں آگے ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس کو میں تھوڑا سا ریلوڈ کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس کو آپ کی تھوڑی تھوڑا سا آپ کچھ پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کسٹم کو ثابت کرنے کے لیے کوٹ میں لانے کے لیے کوٹ میں جب آپ آجاتے ہیں کسی چیز کو لے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کر دیتا ہوں آگے جب اس کو فالو اپنے جو ہے کہ بسی انشینٹ یہ بہت پرانا ہونا چاہیے اتنا پرانا ہونا چاہیے کہ مختلف جگہ پہ یہ چیز آئی ہے کہ اس رسم کو اس رواج کو مانا جائے گا جو اتنا پرانا ہوگا کہ جو لیونگ پرانا اس ایرہ کے جو لوگ ہیں جو زندہ ہیں ان میں سے کسی کو یاد نہ پڑے یعنی کہ کوئی بھی یہ بتا نہ سکے کہ یہ کتنا پرانا ہے یعنی کہ کئی سال پچاس سو سال دو سو سال چار سو سال یعنی کہ اتنا پرانا یعنی کہ اس میں انہوں نے بڑی جیل دیا ہے کہ یہ اتنا پرانا ہونا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جو زندہ لوگ ہیں وہ بتائی نہ سکیں جی ان کو کب یہ اس چیز کا ضرورت پڑی تھی کب ان کو کس نے یہ کیا تھا وہ بتائی نہ سکے تو اس میں ایک اور چیز ہے چونکہ کوئی مخصوص ٹائم لیمٹ دی نہیں جا سکتی تو مختلف فیصل میں یہ چیز آئی کہ جو ہنڈرڈ یئرز ہے ہنڈرڈ یئرز آف ٹائم یہ اس کو کوٹ نے یہ کہا یہ ایک ایسا ٹائم لیمٹ ہے سو سال ایک ایسا ٹائم ہے تو ہم اس کو درجہ دے سکتے ہیں یہ پر ایک بڑی چیز ہے کسٹم ثابت کرنا ان شرائط کی روشنی میں اس شخص کا کام ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو اپنے کیس کو اس کی پیرائے میں ریسائیڈ کروانا چاہتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہوں آپ اس کو اس کو اس کسٹم کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ اس کہ اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ متاثر ہو گئی ہو یعنی کچھ مخصوص ٹائم کے لیے دس بیس سال کے لیے لوگوں نے اس چھوڑ دیا ہو اس کا استعمال ہی چھوڑ دیا ہو اس میں سے کسی جگہ پر ہے چھوڑ دیا گیا پھر اس کی ویلیو نہیں لگی اب ہم نیکس اس کے ثرد پوائنٹ ہے بڑا ایمبیگویٹی تیسرا پوائنٹ آئیے اس کا کہ کسٹم جو ہونی ہے وہ مست بی کلیر کلیر نو ایمبیگویٹی اس میں کسی 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 کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی موپہم نہیں ہونی چاہیے بڑی واضح ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس میں واضح نہ ہو پا رہا ہو کہ کیا ایسا ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا ہے تو اس کے لیے یہ شہادت جو ہے ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگی اور وہ ریلیونٹ نہیں سمجھی جائے جائے یہ بڑا ایمبورن پوائنٹ ہے جو کسٹم ہے غیر اخلاقی وہ کوئی ایسی رسم یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رسم مختلف معاشروں میں ایسی ہوتی رہی ہے جیسے آپ بچوں کو جب بچی پیتا ہوتی ہے تو اس کو دفنا دینے کا یہ رسم و نواز تو بڑے جو بلیک ایجز تھے جو دارک ایجز اف اسلام تھے اس میں بھی اس سے پہلے اسلام سے پہلے دارک ایجز ایجز اسلام آیا تو پھر تو ارجی روشن ہوگی اس میں سوری میں دارک تو یہ ہونا چاہیے کہ موریلیٹی یا پبلک پلیسی کے اگینس نہیں ہونا چاہیے اخلاقیات کے زمرے میں آنا چاہیے اور اخلاقیات کو ہم کیسے جانے جان چاہیں گے یہ جو اس پورے ایریے کے جو لوگ ہیں رہنے والے صرف ایک مخصوص ٹرائب یا مخصوص قبیلہ یا ایک مخصوص گرو یا ایک خاندان اس پہ اس کا ایتھکس ہے جو مرائلیٹی ہے وہ نہیں ڈسکس کی جائے گی اس تمام ایلیے کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے تمام لوگ اس کی مرائلیٹی کو ایک ایک چیز لا میں جب منع کر دی گئی روک دی گئی یہ اگینس لا ہے تو پھر آپ کیسے اس پہ جا کے فیصلہ لے سکتے ہیں تو پھر وہ custom کا درجہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جب لا فلین کے اگینس چیز ایسی ہونی چاہیے جو لا میں پروائیڈ نہ کی گئی ہو اس پہ آنا چاہتے ہیں یا لیکن اس کے بلکل انٹی نہیں ہونی چاہیے آگے کیونکہ بات آنی ہے کہ جو لا میں دی گئی چیز ہے اس کو پھر کسٹم کہنا ہے جو منہ میں لے جانا جنہ لا میں تو مجود ہے تو اس رسولہ ہے جس میں انہوں نے ڈسکس کیا یہ جی منہ لے لائی راج کمار اس میں سپریم کوٹ آف انڈیا نے یہ ہیلڈ کیا تھا کہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جب عدالت میں چیز بار 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 چیز آتی ہے جب عدالتیں اس کو نوٹیفائی کر لیتی ہیں نوٹس میں آجاتا ہے کہ عدالتوں بھی ریجمیٹس میں یہ چیزیں آجاتی ہیں تو پھر اس کو کسٹم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اتر وائز اس کو کسٹم کو ثابت وہی کرے گا جو اس کو ایلیج کرے گا یہاں بھی ایک بڑی امبورنٹ چیز کرنی پڑے گی کہ اس طریقے سے وہ ان سارے معاملات کا ان چیزوں میں کیسے آتے ہیں کیسے کیا وہ اس کو فالو کرتے رہے ہیں اور یہ جو تمام میں نے پیرامیٹرز بتائی ہیں ان کے اوپر ہو آئیں گے نیچ نوٹس آف کسٹم یہ بات ہم نے پہلے اس میں ڈسکس پوائنٹس ہیں آٹکل ٹونٹس کے حوالے سے یہ سر اس وقت یہ آئی آئی آر انیس سو پٹنا چار سو پچاس ججمنٹ ہے جی اس وقت آئی لگو ہوتا ہے جب رائٹ آر کسٹم کی بات ہو رہی ہوگی سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی جی اس میں انہوں نے کہ آئی اس کو admissible بناتا ہے اسی طرح یہ ایر نائنٹی تھرڈی نائن کلکتہ سیون فائیوٹ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آٹکل ٹوانٹی سکس کے ٹو پارٹس ہیں نمبر وان جو ڈیل کرتا ہے وہ ٹرانزیکشن کو ڈیل کرتا ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ انسٹنس کو ڈیل کرتا ہے وہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اس کی تھوڑی سی لینگویج کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایک اور ایمبورٹن ججمنٹ ہے یہ ہے نائنٹی فورٹیٹو کلکتہ فورٹی fIntro اس میں اُن نے کارا کہ makes these transactional instances relevant for the purpose of establishing یعنی right or incident making such transactions instances evidence of fact and issue جب right fucking جو ہے وہ factor and issue ہوگا تو پھر یہ جو transaction جو instances ہیں اُن کو یہ بناتا ہے relevant fact ke طور پر لہے جائیں اب next transaction کی evidence ہے اس میں 229 IC 421 نمبر پیج ہے یہ facts کی relevancy کو بتاتا ہے article 26 جو ہے یہ facts کی relevancy کو بتاتا ہے اس کو ثابت کا ایسے کرنا ہے یہ چیز اس میں نہیں بتائی جائے گی اس کے بعد ہم by words اس کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں کہ کہتا ہی by which an account of the meaning qualification by which in regard to any transaction if it is a case which is such to be made admissible on the ground of right being created, claimed, modified, asserted or denied then it must be shown to be not apart from the transaction by which it was created claim یعنی کہ اس transaction کا حصہ ہونا چاہیے جس اگر آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں تو جو right claim جو جس نے اس کو modify کیا یا assert کیا یا deny کیا تو یہ اس کا حصہ ہونا چاہیے next time lemon number point ہے جی بڑا important ہے کہ article applies کس چیز پہ ہوتا ہے یہ بہت پہ right اور custom پہ applies ہوتا ہے کہتا ہے جیس article applies to all kinds of rights whether rights are full of ownership or falling short of ownership that is right of easement یعنی کہ full ownership پہ بھی یہ لگ ہوتا ہے اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی شارٹ ہے یا easement کے حوالے سے تو اس پہ بھی یہ لگ ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے جیس اگر آپ لائے all kinds of customs whether public, general or private ہر قسم کے custom پہ یہ لگ ہوتا ہے number 3 ہے اس میں اس کا جو سی پوائنٹ ہے right میں بھی یہ public, general or private جس طرح custom public, general or private ہوتا ہے اسی طرح right public, general or private ہوتا ہے next area similarly custom میں بھی sorry right میں بھی incorporeal ایک incorporeal right بھی ہو سکتا ہے جیسے right of way a right میں بھی corporeal corporeal بھی ہو سکتا ہے جیسے right of ownership بڑی important چیز article is not limited itself to only corporeal rights but it is equally applicable on rights of all kinds rights of all kinds تو جہاں پہ آج میں نے یہ اس کو سارا ڈیٹیل سے دیکھ کے اس کو ہم نے آج لیکچر تیار کیا یہ اسی حوالے سے تیار کیا اس کے بعد ہے the word custom used in this article includes all kinds of custom ancient or otherwise and all usage ancient or otherwise اس میں یہ ہے جیسے وہ میں نے اوپر بتایا کہ پریوی کونسل کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ ضروری نہیں ہے کوئی time limit اگر اس کو otherwise custom کا درجہ مل گیا ہے تو یہ پھر necessary نہیں ہے کہ لوگوں کی یاد داشت سے ہی بالکل وہ چیز جو پہلے کیونے چاہیے یہ ضروری نہیں ہے پریوی کونسل کی ایک decision ہے اب جب بڑی important بات ہے کہ جب right آپ claim کرتے ہیں custom کی بنیاد پہ تو پھر custom کو آپ نے ان تمام شرائط کو پورا کرنا ہے جو ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی جتنے points میں نے discuss کی ہیں جب right claim custom کی base پہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو آپ نے جو custom ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے next ہے assertion of a right whether in a pleading or other statement is relevant under this clause and is there for legally admissible in evidence can any statement constituting evidence of assertion of a right is relevant یعنی کہ جو ایسی statement جو right کو assert کرتی ہے right کو یعنی کہ اس میں right کو لے کے آتی ہے تو اس میں ilr 962 یہ ہے page number 422 یہ judgment ہے بڑی important ہے اس point پہ اسی طرح ilr 6 ہے کلکتہ کی judgment ہے 171 page ہے اس میں انہوں نے کہا یہ میرا recitals کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیزیں آپ نے اپنی یاد داشت کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو پیش کرتے تھے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ میرا right ان چیزوں سے آپ کے پاس ایک register ہے آپ نے اس میں اپنا کھاتا رکھا ہے آپ اس کھاتے کو لے کے آجاتے ہیں کہ اس کھاتے کے حساب سے میرا right بنتا ہے تو آپ اگر اس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کی چیز ہے آپ نے اپنی پریدنگ میں لے لیے لیے اپنے اپنے آپ کے لکھے ہوئے سے یعنی فرض کھاتا ہے اس میں ایک transaction note کی ہوئی ہے تو اس transaction کو میری میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں تو یہ میرا ریسی ٹرلز میں آئے گا ایک transaction نہیں بنے گی transaction اس وقت بنے گی بزنس ہوتا ہی اس وقت ہے جب ایک مند آفر کرتا ہے دوسرا accept کرتا ہے اس کے بندر میں کوئی آفر آتی ہے پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم بزنس کہتے ہیں تو یہ جیس جیس کے ساتھ گیا جو میرے ریسی یعنی وہ چیز آپ نے detail جو آپ کا instance ہو گا جو example ہو گی جو آپ نے چیز دینی ہے کی کیسے یہ ہو ہے تو وہ اس میں جیس جیس میرے سٹیٹمنٹ میرے پرسنی سوٹ سوٹ ایس یعنی ایک ایسا 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 چاہیئے جو واقعی ہی ریلیمیٹ ہو یعنی کہ سمپلی ایک سٹیٹمنٹ میرے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیمیٹ نہیں ہوگی اسی اگر آپ نے ایویڈنس میں دینا ہے تو آپ نے اچھی طریقے سے ثابت کرنا ہے تو اس کو آپ نے بنانا ہے تا کہ یہ چیز ثابت ہو سکے اب آگے ہم کچھ چیزیں جو ہم نے دوسیقی